السلام علیکم خبروں کی دوسرے نچری کے ساتھ میں ہوں فردانہ صفدر پہلے پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سلخیاں صاحبی سمو امیر شیخ تمی بن حمد السانی نے آج چین کے سفیر کو قطر اور چین کے تعلقات کو مستقم کرنے میں ان کے کردار کے اعتراف میں الوجبہ اعزاز سے نوازا صاحبی سمو امیر شیخ تمی بن حمد السانی کو فیفا ورڈ کپ قطر دوہزار بائیس کے کامیاب انعقات پر مختلف برادر اور دوست ملکوں کے سربراہان اور صدور کی جانب سے مبارکبات کے برقی پیغامات موصول ہوئے قطری کابینہ نے آج ملائکہ ہفت وار معمول کے اجلاس کے دوران کامیاب اور بے مثال ورڈ کپ کے انعقات پر صاحبی سمو امیر کی خدمت میں مبارکبات پیش کی اور کہا کہ یہ کامیابی محض اللہ کے کرم اور قیادت کی رہنمائی کی بدورت ملی ہے روس اور چین کی فوجوں نے آج سے سمندری مشکوں کا آغاز کر دیا ہے یہ مشکیں روہ ماہ کی ستائیس تاریخ تک جاری رہیں گی جن کا مقصد دو طرفہ تعاون کو مضبوط کرنا ہے یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو ایف ایم ونو سیون سے آج کا دوسرا مفصل نشویا بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحبی سمو امیر شیخ تمیم بن حمد السانی کے ساتھ آج صبح لوسیل پیلس میں واقع ان کے دفتر میں چین کے سفیر جراب شوجیان نے قطر بھی ان کی مدد سفارت مقبل ہونے کے موقع پر ملاقات کی صاحبی سمو امیر نے رخصت ہونے والے سفیر کو قطر اور چین کے تعلقات کو مستحقم کرنے میں ان کے کردار کے اعتراف میں الوجبہ اعزاز سے نوازہ اور مستقبل میں ان کو دی جانے والی ذمہ داریوں میں کامیابی اور دونوں ملکوں کے تعلقات میں مزید فروغ کے لیے نیک خواہشات ظاہر کی اس موقع پر چین کے سفیر نے دوران قیام حکومتی اداروں اور اہلکاروں کی جانب سے ملنے والے تعاون پر صاحبی سمو امیر کا شکریہ ادا کیا صاحبی سمو امیر شیخ تمی بن حمد السانی کو فیفا ورڈ کپ قطر دوہزار بائیس کے کامیاب اینقات پر مختلف برادر اور دوست ملکوں کے سربراہان اور صدور کی جانب سے مبارکبات کے برقی پیغامات موصول ہوئے صاحبی سمو امیر کو خادم الحرم الشرفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود امان کے سلطان حیشم بن تارک کوئیت کے امیر شیخ نواف الاحمد الجابر السباہ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن سعید آلنہیان مراکش کے بادشاہ محمد السادس ملیشیا کے سلطان شاہ عبداللہ ریعتدین المصطفی باللہ فلسطین کے صدر جناب محمود عباس سودان کی عبوری ختمتار کانسل کے صدر لیفنین جنرل عبدالفتہ البرحان ترکی کے صدر جناب رجب طیب اردوغان قضاخستان کے صدر جناب قاسم جومارت تاکیو ازبکستان کے صدر ڈاکٹر شوکت میرزیائیو مالدیب کے صدر جناب ابراہیم محمد صلی منگولیہ کے صدر جناب اوخنا خوریل سوخ یوکرین کے صدر جناب ولد میر زینکسکی جرمنی کے صدر جناب فرینک والٹر شیٹائر میر بھارت کی صدر محترمہ درپدی مورمو فلپائن کے صدر جناب ویردی نیند مارکوس اسٹونیا کے صدر جناب الارکریس اور جمہوری چیک کے صدر جناب میلوش زیمین کی جانب سے مبارکبات کے پیغامات موصول ہوئے اسی طرح صاحبی سمو امیر کو امارات کے نائب صدر اور دوبائی کے گورنر شیخ محمد بن راشد آل مقدوم کوئت کے ولی اہد شیخ مشل الہمد الجابر السبا سعودی عرب کے ولی اہد اور وزیر آزم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کوئت کے وزیر آزم شیخ احمد نواف الہمد السبا عراق کے وزیر آزم جناب محمد شیعہ السودانی آرمینیا کے وزیر آزم جناب نیکول باشینیان یونان کے وزیر آزم جناب کیریا کوس میٹسو تاکیس اور جرمنی کے چانسلر جناب اولاف شولٹریز کی جانب سے بھی ورڈ کف فروال دوہزار بائیس کی کامیاب مزبانی پر مبارک بات کے برقیتار محصول ہوئے وزیر آزم وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز اس علسانی کی صدارت میں آج کابینہ کا ہفتوار اجلاس بلایا گیا جس کے آغاز میں کابینہ نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد علسانی کو فیفا ورڈ کپ قطر دوہزار بائیس کے شاندار اینقات اور منفرد اور کامیاب ایڈیشن کے اختتام پر مبارک بات پیش کی کابینہ نے کہا کہ یہ کامیابی محص اللہ کے فضل و کرم اور قیادت کی بہتین ہدایات کی بنیاد پر ملی ہے کابینہ نے اس بے مثال تاریخی کامیابی پر قطری عوام کو بھی مبارک بات پیش کی جو آنے والی نصروں کے لیے ورسہ اور عرب قوم کے لیے قابل فخر کارنامہ ہے کابینہ نے سپریم کمیٹی فور ڈیلیوری اینڈ لیگاسی ٹورنامیٹ کی حفاظت پر تائنہ سیکیورٹی فورسز اور تمام وزارتوں اور سرکاری اداروں کی کوششوں کو سراہا جنہوں نے اس عظیم الشان ٹورنامیٹ کے انعقاد اور اس کی کامیابی میں اپنا کردار ادا کیا بعد ازاں کابینہ نے ایجنٹی پر درج موضوعات کا جائزہ لیا اور ان کے متعلق مناسب فیصلے صادر کیے نائف وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی اور یورپی یونین کے سیکیورٹی اور خارجہ پالیسی کے آلہ اہلکار جناب جوزے بوریل کے درمیان اردن میں ملاقات ہوئی بغداد کانفرنس برائے تعاون اور شراکت کی سائیڈ لین پر ہونے والی اس ملاقات کے دوران دونوں لیڈروں نے قطر اور یورپی یونین کے درمیان قائم تعلقات اور یورپی پارلیمان میں کرپشن کی تحقیقات کے موضوع پر تبادلے خیال کیا نائف وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے کہا کہ عدالتی کاروائیوں کا احترام کیا جانا چاہیے اور تحقیقات کے نتائج آنے سے پہلے رائے ذنی نہیں کرنی چاہیے انہوں نے زور دے کر کہا کہ قطر ان تمام گمرہ کن میڈیا ریپورٹوں کو مسترد کرتا ہے جن میں قطر کا نام ملفز کیا جا رہا ہے وزیارت خارجہ میں سیکریٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی کے ساتھ ملک کے دورے پر آئے ہوئے یوگنڈا کے خارجہ سیکریٹری جنب ون سینٹ واسفا نے ملاقات کی ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان قائم تعلقات کا جائزہ لیا گیا مقبوضہ بیت المقدس میں واقعہ اسرائیلی قابض فوج نے اندھا دھند اور لگاتار آنسو گیس کے گولے پھینکے جس کے نتیجے میں درجنوں فلسطینیوں کا دم گھڑ گیا اور ان کو سانس لینے میں زبردست مشکلات پیش آئیں دوسری جانب بیت لہم میں قابض دستوں نے سینکڑوں درخت اکھار پھینکے اور فلسطینی کسانوں کی ذرعی ارازی کو تبھا کر دیا لبنان کی کارگزار حکومت میں وزیر صحت ڈاکٹر فراز الابیز نے ریاست قطر اور قطر کے رفاہی اداروں کی جانب سے لبنان کی وزارت صحت اور ہیلٹ سیکٹر کو ملنے والی سپورٹ اور امداد کی تعریف کی ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کے دوران کیا یہ پریس کانفرنس قطر کی جانب سے لبنان کو ملنے والی تازہ امدادی کھیپ کے موقع پر بلائی گئی تازہ کھیپ میں قطر جیریٹی اور قطری ہلال احمر کی جانب سے چھتیس لاکھ پچاس ہزار ریال کی مالیت کا تیبی سازو سامان فرہم کیا گیا ہے جس میں گیارہ قسم کی بنیادی ضرورت والی دوائیں شامل ہیں جن کا ستر فیصد حصہ مفت تقسیم کیا جائے گا روس اور چین کی افاج کے درمیان آج سے مشترکہ سمدری مشقیں شروع ہو گئیں ہیں جو روہ ماہ کی ستائیس تاریخ تک جاری رہیں گی ان مشقوں میں خطے کی استحکام کے لیے مشترکہ ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی ٹریننگ دی جائے گی تفصیلات کے مطابق مذکورہ سمندری مشقوں کے دوران سمندر اور فضا میں دشمن کے اہداف کو میزائل اور طوبخانے سے نشانہ بنانے کی مشق کی جائے گی روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ ان مشقوں کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعاون کو مضبوط کرنا اور پیسیفک میں مشترکہ کام انجام دینے کی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا ہے روسی صدر کے دفتر کرمرین نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے یوکرین کو مزید اسلحہ فرام کرنے سے صورتحال مزید خراب ہو جائے گی روس کے صدر کے دفتر سے یہ وارننگ یوکرین کے صدر جناب ولد امیر زیلنگسی کے دورہ واشنگٹن سے پہلے جاری کی گئی ہے روسی صدر کے دفتر کے ترجمان دیمیٹری بیسکوف نے کہا ہے کہ اس طرح حالات اس طرح حالات مزید ابتر ہو جائیں گے اور یہ یوکرین کے لیے اچھی خبر نہیں ہوگی آج کا دوسرا نشویہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر پیشے خدمت ہے صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد السانی نے آج چین کے سفیر کو قطر اور چین کے تعلقات کو مستقم کرنے میں ان کے کردار کے اعتراف میں الوجبہ اعزاب سے نوازا صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد السانی کو فیفا ورڈ کپ قطر دوہزار بائیس کے کامیاب انعقات پر مختلف برادر اور دوست ملکوں کے سربراہان اور صدور کی جانب سے مبارک بات کے برقی پیغامات موصول ہوئے کابینہ نے آج بلائے گئے ہفت وار معمول کے اجلاس کے دوران کامیاب اور ویمسال ورڈ کپ کے انعقات پر صاحب اسمو امیر کی خدمت میں مبارک بات پیش کی ہے اور کہا ہے کہ یہ کامیابی محض اللہ کے کرم اور قیادت کی رہنمائی کی بہدورت ملی ہے اور روس اور چین کی فوجوں نے آج سمدری مشکوں کا آغاز کر دیا ہے یہ مشکیں روہ ماہ کی ستائیس تاریخ تک جاری رہیں گی مشکوں کا مقصد دو طرف تاون کو مضبوط کرنا ہے اس کے ساتھی ریڈیو قطر ایف ایم ونو سیون سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ اپنے خطاب کو پہنچتا ہے نیوز ایڈیٹر اوبیت تاہیر اسٹوڈیو اوپیٹر سرہ سالیم اور فرزانہ سفتر کو یہیں پریچاست دیجئے اسلام علیکم میں ہوں شیخ نور امال بہا کی ون کیو ریال سے اور کافی دنوں سے میں شوشل میڈیا پہ بہت سے ویڈیو دیکھ رہا تھا بہت سے لوگوں کا جاب چلے گئی اور ٹرمنیٹ کر دی ہیں ملک بھیج رہے ہیں تو ایسے ویڈیو دیکھ کے یاد آیا کہ اپنے کمپنی میں ہائر کر رہے ہیں لوگوں کو جو بھی ٹرمنیٹ ہو گئے ہیں ملک جانے کی فراق میں ہیں تو ایسے لوگ اگر قطر میں ہو کے کام دون رہے ہیں کام چینج کرنا چھاتے ہیں تو اپنے کمپنی میں ہائر کر رہے ہیں مجھے کانٹیک کیجئے اگر ہو سکتا ہے آپ کو انٹریوی میں پاس ہو جائیں گے تو ہم لوگ اپنے کمپنی میں لیں گے اور چینج بھی کر لیں گے اور ملک جانے سے اچھا ہے ایدھر ہی ہو کے چینج کر لیجئے اور کسی کو ضرورت ہے تو یہ ویڈیو ان کو آپ کے دوست بغیرہ ان کو بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ ملک جانے سے اچھا ہے اپنے کمپنی میں چینج کر کے اپنے ہائم پر ہی کام کریں تو ایسے لوگوں کو میں کام بھی دے سکتے ہیں اور چینج بھی کر سکتے ہیں آدھر ٹرمنیٹ ہو گئے ہیں ہم اپنے کمپنی میں ہائر کر کے لے لیں گے تھانکیو